اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کوئی بھی دو سگنلز کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر فیز ڈیفرنس کتنا ہے تو یہ بیسیکلی میرے ایک ویور کی طرف سے ایک ویسٹن تھا کہ ہم دو سگنلز کا فیز اینگل کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس دونوں ان فیز سگنل ہیں دونوں میں فیز اینگل اس وقت دونوں سگنل جہاں پہ ایک شروع ہو رہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو بلکل اسی جگہ سے دوسرا شروع ہو رہا ہے تو میں نے دو زیرو ڈیگری اینگل پہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ زیرو اینگل پہ میں نے جنریٹ کروایا ہے فیز ابھی میں اس کا فیز کا جو ہے وہ پینتالیس ڈیگری میں اس کو انٹر کرتا ہوں یہ میں اس پہ پینتالیس ڈیگری انٹر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فیز میں چینج آ گیا ایک آگے چلا گیا ایک پیچھے چلا گیا یہاں پر آپ کرسر کو سلٹ کریں گے کرسر وارڈ بٹن یہاں پر ٹائپ میں ایمپلی چھوٹ یہاں پر یہ دو کرسر ایمپلی چھوٹ یہاں پر یہ آ جائیں گے ورٹیکل ایکسز میں جس کو ٹائم کا کرسر کہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ابھی آپ نے دونوں سگنل جو ہیں یہ برابر رکھ لینے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی جو ویلیو ہے وہ جتنی اوپر ہونی چاہیے سگنل کی اتنی ہی برابر اس کے بیچے ہونے جائے یعنی دونوں پازیٹیو پیک اور نیگٹیو پیک کو برابر رکھ لیں تاکہ ہماری سنٹر لائن جو ہے وہ زیرو میں آ جائے ابھی یہاں پر کسی ایک کو آپ ریفرنس مان لیجئے یہ میں اس کو موف کراتا ہوں تھوڑا سا اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا لیتے ہیں اس جگہ پہ ہمیں انیلائز کرنے میں آسان ہو جائے گا ابھی کرسر کو موف کرائیے زیرو ڈیگری پیک اس پہلے سگنل پہ تو ہمیں یہ دوسرے سگنل کی پیک سے پہلے یہاں سے لے کے یہاں پر دیکھیں تو آپ کتنی پیک یہاں پر آ رہی ہیں تو یہ اس کے سنٹر میں دوسرا سگنل پہنچ رہا ہے ایک سگنل ہم نے یہاں پر یہ کرسر زیرو پہ رکھا اس کو یہاں پر یہ ورٹیکل ایکسز میں زیرو پہ رکھا تو دوسرے سگنل کو دیکھ لیں گے اس سنٹر لائن سے کتنا اوپر جاتے ہوئے یہاں سے لے کے یہاں پیک ہے تو یہ فارٹی فائیو ڈیگری پہ ہے یہ سگنل تو دو سگنل کے درمیان پینتالیس ڈیگری کا فیز اینگل ہے اس کو میں ابھی کرتا ہوں نوے ڈیگری یہ نائنٹی انٹر کیا تو ابھی دیکھیں گے اس کو میں پھر موف کر آتا ہوں یہ زیرو ڈیگری پہ تو اس وقت دیکھیں تو یہ زیرو سے لے کے پازیٹیو پیک پہ پہ پہنچ رہا ہے یہ زیرو پہ ہے اور یہ نوے پہ ہے تو اس کا مطلب ہے دو کے درمیان نائنٹی ڈیگری کا فیز اینگل ہے ابھی میں اس کو ایک سو پینتیس ڈیگری کر دیتا ہوں پینتاریس ڈیگری کا اور اس میں کرتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہ زیرو پہ ہے لیکن اس کی پازیٹیو پیک پہ ہے کہ نیگٹیو کی درف درمیان میں آ رہی ہے تو یہ نوے سے لے کے یہاں تک یہ زیرو ڈیگری کا فرق بڑھتا ہے زیرو پہنتاریس نوے ایک سو پہنتیس اور ایک سو سی ابھی دیکھیں کتنا فرق آ گیا ایک سو پہنتیس ڈیگری میں ابھی میں اس کو ایک سو سی کرتا ہوں ابھی دیکھیں یہ پازیٹیو پیک یہ سگنل جو بلو کلک کے ہیں یہ پازیٹیو سے زیرو ڈیگری پہ پہنچ گیا اور یہ دوسرا سگنل نیگٹیو سے زیرو پہ پہنچ گیا یعنی دونوں سگنل کا ملاب جو ہے وہ پازیٹیو سے نیگٹیو کی طرف آتے ہوئے اور نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف آتے ہوئے زیرو ڈیگری پہ تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو سگنل ہے یہاں زیرو سے سٹارٹ ہوا نوے سے ہوکے ایک سو اسی پہ پہنچا جبکہ یہ اس وقت پازیٹیو ہوکے نیگٹیو سے ہوتے ہوئے یہاں سے دوسرا ستر سے واپسی جا کے واپسی زیرو پہ آ گیا یہاں سے پھر یہ زیرو سٹارٹ کر رہا ہے یہ لو سگنل اس کا مطلب ہے ایک سو اسی ڈگری کا فرق آ گیا ابھی یہ سگنل دیکھیں یہاں زیرو سے سفر سٹارٹ کیا ہے اس میں اور یہ نوے سے ہوکے زیرو پہ پہنچ گیا اور اس نے اپنا سفر یہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہاں پر ہوتے ہوئے یہ واپس ابھی زیرو پہ پہنچ گیا ابھی یہ نیگٹیو پیک سے یہاں پہ پہنچا تو اس کا مطلب ہے اس نے ابھی نیا سفر سٹارٹ کرنا ہے اور یہ ابھی اپنے آدھے سرکل میں ایک سو اسی ڈگری پہ ہے تو ان کا فیز اینگل ایک سو اسی ڈگری ہو جائے گا دو سو ستر کر لیتے ہیں ابھی دیکھیں ایک سگنل تو یلو تو زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن دوسرا پازٹیو پیک لے کے نیگٹیو پیک پہ پہنچا ہوا ہے تو یہ دو سو ستر ڈگری پہ ہے تو اس طرح ہم کسی بھی سگنل کا فیز اینگل بڑی آسانی سے ڈھونک سکتے ہیں ابھی دونوں سگنل میں نے زیرو ڈگری پہ کر دیئے تو یہ دونوں زیرو اینگل پہ ہیں ایک سو اسی کروں گا تو دونوں سگنل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں دو سو ستر کریں گے تو ایک زیرو پہ ہے لیکن دوسرا یہاں سے زیرو گراس کر کے یہاں پہ دو ستر پہ گونک اگر میں ایک سو پینٹیس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ زیرو پہ ہے اور یہ پازٹیو پیک کر کے نیگٹیو کی طرف گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے یہ سنٹر میں ہے تو ایک سو پینٹیس دگری ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوم آتی ہے اگر معلوم آتی ہے تو اس کو لائک کر لیے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ بکس میں لکھیں بجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ مبارک